جامت المنمات کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ 3 فیبروری اینے 3 فیبروری دوہزار منیس کو جو بروز ایتوار کا دن ہے صبح آڑ بجے سے شام میں آڑ بجے تک انشاءاللہ یہاں پر آل انڈیا وومنز کانفرنس کا انخواد عمل میں آنے والا ہے اور خصوصاً اس آل انڈیا وومنز کانفرنس میں ملک سے جید علماء کرام اور دانشوارہ نے ملک خصوصاً علیگر مسلم یونیورسٹی کے پروفیسرز اور عبداللہ خان آزمی جیسے جید علماء کرام بھی ہمارے بھی تشریف لائے ہیں نہ صرف مرد حضرات خواتین میں پنجاب سے کشمیر سے مدیہ پردیس سے کرناٹک سے مفتی علماء کرام بھی یہاں پر خواتین علماء کرام بھی یہاں پر انشاءاللہ تشریف لائیں گے جن کے بہت اچھے خطابات بھی ہوں گے اور یہ عالمی کانفرنس جو ایک عظیم الشان پیمانے پر سنچل گڑا پلیگرانڈ پر بنائی جا رہی ہے جس میں اللہ کے فضل و کرم سے اس ریاست کے وزیر داخلہ الحاج محمود علی صاحب کا بہت بڑا تاؤن ہے جن کی کافی اس میں جدوجت رہی ہے خصوصاً غمت دلنگانہ کی محکم عبرسانی سے لے کر محکم بلدیا تمام کا بھی تاؤن حاصل ہے کیونکہ ہماری ریاست کے وزیر اعلیٰ ہمیشہ گنگا جمنا تحصیب پر یقین رکھنے والے ہیں اور خصوصاً یہاں کے مخامی امیلے صاحب بلالہ صاحب اور یہاں کے کارپوریٹر صاحب مرتوزہ صاحب نے بھی بہت بڑا رول ادا کیا اور انشاءاللہ جامعیت المؤمنات وہ واحد ومنس یونیورسٹی ہے اللہ کے فضل و کرم جس کو ایک عظیم ایک بڑی یونیورسٹی میں شمار کیا جاتا ہے جس میں آج ہاسٹل میں پچیس سو طلبہ یعنی خواتین طلبہ وہاں پر تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں میں تمام علماء کرام سے اور یہاں کی میری عزتدار ماں بہنوں سے خصوصاً اس بات کی اپیل کرتا ہوں جو تھارٹ فیبروری کو عالمی کانفرنس ہے اس کو آپ کثیر تعداد میں شرکت فرما کر یہاں پر شرکت فرما کر سواب داری ناصل کیجئے اور یہاں پر جو عالمی کانفرنس ہے اس میں انشاءاللہ شریعت کے مسائل پر تربیتی مسئلے پر اور خصوصاً جو پارلیمنٹ میں تپل طرح کا جو بھی منظور ہوا انشاءاللہ اس پر بھی جید علماء کرام جو خواتین مفتیان ہیں انشاءاللہ اس پر خطاب ہوگا اور ایک خرارداد بھی منظور ہوگی انشاءاللہ یہ خرارداد انشاءاللہ جو منظور ہوں گے انشاءاللہ ہم پارلیمنٹ اور مرکز کی حکومت کو بھی روانہ کریں گے میں تمام میری یہاں کی مقامی خواتین عزتدار ماں سے بہنوں سے خصوصاً اس بات کی اپیل کروں گا کہ آپ کثیر تعداد میں شرکت فرما کر سواب داری ناصل کیجئے